موسیقی 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 سیز کے موقع پر آسنا نایالیا محدث آزم پاکستان پر پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا جس کی صدارہ چیئرمین تحریک اہل سنت پاکستان صحبزادہ پیر قاضی فیض رسول رزوی نے کی تقریب میں اہل سنت سٹوڈن فیڈریشن کے اگراضوں مقاصد پر روشنی ڈالی گئی تقریب سے سرپرستے آلہ سید حیدر رضا شاہ مرکزی صدر قاضی مدسر رسول رسول رزوی اور شیخ عثمان رزوی سمیت دیگر شرکہ نے بھی خطاب کیا پیر فیض رسول رزوی نے اہل سنت سٹوڈن فیڈریشن کی کارگردگی کو سراتے ہوئے کہا کہ مجودہ دور میں جو نوجوان دین اسلام اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جبکہ تقریب میں تنظیمی عہدے دوران سمیت طلبہ کی قصیت اداعہ نے شرکت کی جی بہت شکریہ آمار ندیم ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا روڑی سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹر سید عوائشہ نے وفاقی وضعہ کو ملکی حالات پر مناظرے کا چیلنج دے دیا اور کہا کہ وفاقی حکومت پینڈورا پیپرز کی تحقیقات ملکی نے ہی کسی باہر کے ادارے سے کرائی جنہیں حکومتی وزیروں مشیروں کے نام آف و شورز کمیوں کے حوالے سے پینڈورا پیپرز میں آئے ہیں ان کو ستیفے دے دینے چاہیے تاکہ وہ تحقیقات پر اصل انداز نہ ہو سکیں روڑی کی بیگم نصرت بھٹو وہ میں یونیورسٹی میں تقریب شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پینڈورا پیپرز کے حوالے سے صرف نون لیگ یا پیپرز پارٹی کے لوگ کے حلاف نہیں بلکہ حکومت کے اتحادی جماعتوں کے افراد بھی حلاف تحقیقات ہونی چاہیے حکمران اتحاد جماعت میں سارے نفیس لوگ ہیں اگر ان کے کیسیز بھی کھولیں گے تو کچھ سامنے آ جائے گا جاہر آباد میں بہت اصل گروپ کے ستائی غریب ہاندان کی میڈیا کے سامنے حکام والا سے تحفظ کے اپیل متعصہ ہاندان نے حکومت وقت سے ہاتھ جوڑ کا درخواست کی جاہر آباد میں کرگی بکٹی شمبو بکٹی رہوان بکیانی بکٹی اور دیگر نے نیوز کانفنس کرتے ہوئے الزام آئیت کیا کہ الطاف سلوانی بکٹی نامی باز شخص نے ہماری نوابی زری زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہم دوہزار چھے سے نوابی زمینیں بات کرنے ہیں دوہزار سترہ میں الطاف نامی باز شخص نے جیلی کھاتا بنا کر ہمیں اپنی زمین سے بے داخل کرنے کی سرطور کوشش کی ہے متعصہ ہاندان نے وزیر آزم عمران حان وفاقی وزیر نوابزادہ شہزین بکٹی سبائی وزیر نوابزادہ گخران بکٹی اور بکٹی قوم کے سربراہ نواب امیر علی بکٹی سے طاف سرام کرنے اور بااثر شخص کے حلاف کاروائی کرنے کی اپیل کی ہے افسوسنا خبر شاہن کرنے کے اس آخیل سے جہاں کوٹ فتحان کے قریب سی پیک روڈ پر ٹیکسی کار اور ڈیمپر میں تسادم حاصل میں کار ڈرائیور اور مسافر موقع پر جان باک ہو گیا جبکہ دو افراد شدیج زفنی ویٹ ایکسی کار میں سوار مسافر کمر مشانی سے رہو پنڈی جا رہے تھے وررانی پور سے خبر ساوٹیج کیلز گاؤں محمد موسیٰ راجپر میں سوشل ورکر اور ترسل محبوب راجپر کیلز کمرے سے بارامر جان بک ہونے والی خاتون کا زمین کے معاملے پر قورٹ میں کیس چل رہا تھا جس کی وجہ سے کئی بار چکڑا ہوا ورسہ کا قتل ہونے کا شک بتایا جا رہا ہے کہ جانباک عورت کی آنکھوں اور موہ سے خون نکر رہا تھا رانی پور پولیس نے لاش کو تحویل ملے گا پوست مارٹن کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی آخر اطلاعات تاک کوئی واقعہ کا مقدمہ درج نہ ہو سکا یہاں پر وقت ہوا ہے کہ مرشل بریکہ ہمارے ساتھ رہی گا رکس یہ ہے پہچان گجرہ والا کی شاپنگ کا مزا تو رانی عمر کے سور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانی عمر جنرل سور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانی عمر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانی عمر جنرل سور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانی عمر جنرل سور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرت مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں